بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دن ہم اس کو استعمال کریں ہمیں روز استعمال نہ کرنا پڑے تو اس کے لئے ایک بہترین اور زبرت سامیاج آپ لوگوں کے لئے نسخہ دیکھ رہے ہوں وہ آپ استعمال کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو مردنہ ٹائمینگ کا مسئلہ ہے اس کو اگر آپ روٹین کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو روٹین کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی بنا کے اس کو استعمال کریں تو اگر آپ ڈیلی بنا کے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو اس دن استعمال کریں جب آپ لوگوں نے ہم بستری کرنی ہے اس سے ہم بستری سے دو گھنٹہ پیلے اس کو آپ استعمال کر لیں اس کو بنا کے کھا لیں پیلے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے کچھ چیز کھانی نہیں ہے اور کھانا بھی اس دن آپ نے تھوڑا سا کم کھانا ہے جس دن آپ کا یہ پروگرام ہو مثلا جس دن یہ ارادہ بندہ کرتا ہے ہم بسری کا اوزین آپ لوگوں نے کھانا بھی بہت کم کھانا ہے اور کھانے کے دو گھنٹے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آپ لوگ گولی ہے وغیرہ استعمال کرتے ہو کوئی بھی گولی استعمال کرتے ہو ٹیمی کے لیے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی یہ بہترین اور زبردستہ اور آسان سا ایک نسخہ ہے اس کو آپ اپنائیں اور انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو آتے ہیں اپنے نسخہ کے طرف اس سے پہلے نینے آنے والے دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن پر ایک لازمی کریں تاکہ میری ہر نینے آنے والے ویڈیو کے ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو نسخہ اس میں کرنا ہم لوگوں نے کیا ہے کہ خشخاص آپ لوگوں نے لے لینی ہے اور جتنی بھی لے کے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اس کو پہلے پانی میں دولے تو پانی میں بگو دیں جو خشخاص اوپر آ جائے گی وہ ٹھیک ہے جو نیچے بیٹھ جائے گی اس میں خشخاص ہوتا ہے اس کو پھینک دیں اوپر والی جو ہے اس کو اٹھا کے خشک کر کے اپنے پاس رکھ لیں کرنا آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جب بھی آپ کا کھانے کا دل کریں جس سے آپ لوگوں نے ہم بستری کرنی ہیں تب جہاں آپ نے اس کو روٹین سے استعمال کرنا ہے گلاس کا آپ نے دو گلاس آپ نے دودھ کے لینے نے اس میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے خشخاص کے دو چمچ کو آپ نے اس کو اُبالنا ہے اچھے سے اتنا اُبالنا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً ایک گلاس بچی جائے ایک گلاس تقریباً آپ نے اس کا جلا دینا ہے پندھنا سے بیس میرے تک آپ حلقی آنچ پہ اس کو جب پکائیں گے تو ایک گلاس کار دودھ کا ختم ہو جائے گا ایک گلاس آپ کے پاس باقی بچے گا اس کو آپ نے اتار کے چھان لینا ہے خشخاص جو ہے وہ نکال کے پھینک دنی ہے یہ دونوں ہم وزن لینی ہے جتنے بھی لے کر رکھنی چاہتی ہیں لے کر رکھ سکتے ہیں لیکن میں دو دو طولہ کے حساب سے بتا دیتا ہوں دو دو طولہ دونا لے ان دونوں کو پیس لیں ان کا صفوق بنا لیں اور بعد میں جو دودھ آپ نے اپالا ہے خشخاص والا اس کے اندر آپ نے اس کا آدھا چمچ جو ہے ڈال دینا ہے ڈال کے اچھے سے مکس کر کے پی لینا ہے اگر آپ کو دودھ گنگر ڈال کے پینے میں تھوڑی سی پرالوم ہے تو اس کو آپ آدھا چمچ کھا لیں کھانے کے بعد اوپر سے آپ دودھ پی لیں تو اس کے تقریبا دو گئنٹھے بعد اب ہم بستری کریں آپ کی ٹائمی کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھے گئے ملتے ہیں کسی ایسی نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ